نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ انوراک مسکان اور اب آپ دیکھنے جا رہے ہیں دیش کو آواز دینے والا ایک لوتا شو گھنٹی وجاؤ آپ کا اپنا شو جہاں آپ خود سے جڑے اہم مسئلوں پر اپنے مطابق اپنی رائے سرکار کے کانوں تک پہنچاتے ہیں وہ بھی صرف ایک مسٹ کال دے کر نمبر آپ جانتے ہیں آپ کا اپنا نمبر ہے ایٹ فور ڈابل ٹو ایٹ فور ڈابل زیرو ڈابل زیرو گھنٹی وجاؤں میں آج کا مدہ کیا ہے اب یہ جان لیتے ہیں کیا اتر پردیش میں انکاؤنٹر راج کو بڑھا ہوا دیا جا رہا ہے کیوں یو پی میں کل ایک منٹ بھیڑ ہوئی عام طور پر بدماشوں کے انکاؤنٹر کی خبر میڈیا کو تب ملتی ہے جب پولیس انکاؤنٹر کے بعد میڈیا کو بتاتی ہے کہ بھئیہ ہم نے فلاں اپرادی آیا تھا اسے روکنا چاہا نہیں رکا گولی چلائی تو پولیس نے جوابی کاروائی میں فائرنگ کی اور اپرادی کا کام تمام ہو گیا یعنی اپرادی مارا گیا لیکن کل کیا ہوا کل اتر پردیش میں ایک انوکھا انکاؤنٹر ہوا انوکھا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ پولیس کے مطابق جب اپرادی بھاگا تو مڈبھیڑ کرنے نکلی پولیس نے میڈیا کو فون کیا کہا آئیے مڈبھیڑ ہونے والی ہے کیمرہ لے کر ضرور آئیے گا پھر باقاعدہ پوری مڈبھیڑ کیمرے میں قید ہوئی لیکن بعد میں اسی انکاؤنٹر میں مارے گئے کتھے تھا پرادیوں کے گھر والوں نے مڈبھیڑ کو فرضی بتانا شروع کیا اسی لیے ہم نے یہ ریپورٹ تیار کی آپ اس ریپورٹ کو دیکھئے اور سمجھئے کیا جنتا کی سرکشہ جی جان سے کرنے والی پولیس کا منوبل کہیں فرضی مڈبھیڑ کے نام پر توڑا تو نہیں جا رہا آپ ریپورٹ سے سیمت ہوں تو گھنٹی ضرور بجائیے گا ہیلو ہاں کون بول رہا ہے اچھا یوپی پولیس کیا انکاؤنٹر کرنے جا رہے ہیں اچھا تو کیا انکاؤنٹر کیمرے پر شوٹ کرنا ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آتے ہیں یہ بتائیے کیا آپ نے اور لوگوں کو بھی بلایا ہے اچھا اور ریپورٹر بھی آئیں گے اچھا کہاں ہے انکاؤنٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم لوگ آتے ہیں لائٹ کیمرہ ایکشن سین ایک لائٹ کیمرہ ایکشن سین دو دیکھیں ترے دیکھو ادھر ادھر مت دیکھو ہمیں ایک سوڑ کنا رہا ہوں بلکل سامنے لائٹ کیمرہ ایکشن سین دیم لائٹ کیمرہ ایکشن سین چاہ لائٹ کیمرہ ایکشن سین پانچ لائٹ کیمرہ ایکشن سین چھے اور اس طرح دعوہ ہے کہ مار کر دیا گیا تو سوال یہ کہ کیا پتھرکاروں کو کیمرے کے ساتھ بھلا کر لائٹ کیمرہ ایکشن سین چھے کرنا اتر پردیش پولیس کا نایا شاک ہے یا پھر نایا نیا سوال یہ کہ اگر انکاؤنٹر کی نوبت آئی تو پولیس بدماشوں کو سمحہ لے گی یا پہلے پتھرکاروں کو فون کرے گی کہ آج آؤ انکاؤنٹر کرنے چلنا ہے الیگر میں جو انکاؤنٹر 20 ستمبر کو میڈیا کو بلا کر کیمرے میں قید کراتے ہوئے یوپی پولیس نے کیا وہ کیا سچا ہے یا پھر برزی اب آپ کی ٹی وی سکرین پر دو تصویریں پہلی تصویر ہے الیگر میں 20 ستمبر کو ہوئی اس مطبیر کی جس کے لئے میڈیا کو بقاعدہ یوپی پولیس کی طرف سے بلاوا بھیجا گیا تھا اور دوسری تصویر ہے انکاؤنٹر میں مارے گئے دو آروپیوں کی دادی اور ماں کی آسووں کی جو انصاف مانگ رہے ہیں اور الیگر میں وہ انکاؤنٹر کو فرضی قرار دے رہے ہیں تو سوال یہ کی کیا یوپی میں انکاؤنٹر راج کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے یا پھر دو اپرادیوں کے انت کے بعد راج نیتی کھیلی جا رہی ہے سچائی کیا ہے یہ 20 ستمبر کو لیگر میں ہوئے انکاؤنٹر کی تصویروں کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی فلم یا ڈرامیک کی شوٹنگ کی آواز نہیں بلکہ کی کیمرے میں ایک انکاؤنٹر کو قید کرتے اس تھانی پترکاروں کی آواز ہے جنہیں لائیو مڈھ بھیڑ کور کرنے کی لیگر پولیس نے بلایا لیکن اب اس تصویر کو دیکھئے کیا کسی اپرادی سے مڈھ بھیڑ کے دوران پولیس والے پوز دیتے دیکھے ہیں آپ نے اب علیکڑ کے سس پی آجائے ساہنی کو دیکھئے جو مڈھ بھیڑ کور کرنے کے لیے بلائے گئے پترکاروں کی کیمرے میں گولی چلاتے مڈھ بھیڑ کی جگہ پر نظار آئے ایس ایس پی کے ساتھ ایس پی سٹی اتول کمار شیواز تو یہاں موجود تھے اور دعویٰ ہے کہ سامنے سیچائی بھون کی پرانی بیلڈنگ سے دو اپرادی گولیاں چلا رہے تھے جنہیں گھیر کر پولیس بھی گولی چلاتی رہی اور یہ پوری مڈھ بھیڑ ان کیمروں میں قید ہو رہی تھی جنہیں خود انکاؤنٹر سے پہلے ہی علیگر کی پولیس نے بھولایا تھا پھر مڈھ بھیڑ کی جگہ پانی ایس ایس پی ایس سہنی نے بتایا ساڑھے چھے بجے ہردوہ گنج میں پولیس ٹیم پر گولی چلا کے بائک سے دو بادماس بھاگے پولیس ٹیم نے ان کا پیچھا کیا اور آس پاس کی پولیس پورس بھی پہنچی ایک یہ سیچائی کی کوئی بیلڈنگ ہے پرانی اس پر چپے ہوئے تھے لگاتار فائر کر رہے تھے ایک گھنٹے سے اوپر مڈھ بھیڑ چل رہے تھے دو کرمینلز کو اس میں گولی لگی ہے جن کو ہسپیٹل بھیڑا گیا ہے ایک گھنٹے سے اوپر تک چلی مڈھ بھیڑ میں پولیس کے مطابق نوشاد اور مستقیم نام کے دو اپرادی مارے گئے لیکن انکاؤنٹر میں مارے گئے اپرادیوں کی دادی پولیس پر پرزی مڈھ بھیڑ کا آروپ لگا رہی ہیں یوپی کی علیگڑ پولیس کے مطابق بائک سوار دو اپرادی پولیس جانچ کے دوران فائرنگ کر کے بھاگے اور مڈھ بھیڑ میں مارے گئے مارے گئے آروپیوں کے گھر والے کہتے ہیں کہ رہیوار کو ہی پولیس اٹھا لے گئی تھی پھر گروہر کو مار دیا تو سوال یہ کیا اتھر پردیش کے علیگڑ میں ایک پرزی انکاؤنٹر کو انجان دیا گیا اور سوال یہ بھی کیا میڈیا کو نیوتا دے کر انکاؤنٹر کور کرنے کے لئے بلانا صحیح ہے آپ کی اس طرح سے کیا ایسا کوئی آدیش تھا کی میڈیا کو خون کر کے بلائے جائے آپ کی پیاروں نے خون کیا نہیں ایسا کوئی آدیش کسی کے اس طرح سے نہیں ہے کی خون کر کے بلائے جائے سب کو ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی بھی گھٹا ہوتی ہے تو تتکال اس سے میڈیا کو اوگت کرائے جائے یوں تو یوں پی پولیس ہو یا کہیں کی بھی پولیس کانونی ماملوں میں جانچ کی بات کہہ کر اپنی جانکاری ساجہ نہیں کرنا چاہتی لیکن میڈیا کو بلائوا دے کر انکاؤنٹر شوٹ کرانا کیا انکاؤنٹر راج کو بڑھاوا دینا تو نہیں کیا یہ صحیح ہے ہم نے اس بارے میں بات کی یوں پی کے پورو ڈی جی پی وی وی کپور سے کس ستر کے ادھیکاری نے فون کیا اب پہلے سے ان کو کیسے انمان ہوا یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ انکاؤنٹر ہونے والا ہے پولیس کو تو کیول اتنا ہوتا ہے کہیں سے سوچنا ملتی ہے کہ جو وانچھت افرادی ہے اس کو ان کو پکڑنا ہے گرفتاری کرنی ہے فون کرنا صحیح ہے کہ نہیں لیکن میں نہیں مجھت سمجھتا کہ اس طرح سے کیونکہ پہلے سے جدی آپ باہر کسی کو بھی بتائیں گے میڈیا کو نہیں میں کہتا ہوں کوئی بھی اپنا پولیس کے ادھیکاریوں کے اترک کسی نیتا گان کو بھی بتائیں گے تو باہر سوچنا جا سکتی ہے مارچ دوہزار سترہ سے چار اگست دوہزار اٹھارہ تھک اترک پردیش میں اپرادیوں کے ساتھ دوہزار تین سو اکیانے انکاؤنٹر پولیس کر چکی ہے یوگی راج میں اب تک چوبیس زلو میں ہوئے انکاؤنٹر میں ترسکھ اپرادی مارے گئے ہیں سب سے زیادہ میرٹ زون میں آٹھ سو انکاؤنٹر میں ایک ہزار چھے سو تیہتر اپرادی پکڑے گئے جبکہ چالیس اپرادی مارے گئے اپراد مکت سماج کے لیے پولیس کی کاروائیوں پر سوال کتائی نہیں اٹھایا جا سکتا لیکن یہ سوال ضرور کھڑا ہوتا ہے کہ کہیں اپرادیوں کا انکاؤنٹر کرنے کی آڑ میں فائدہ غلط طریقے سے تو نہیں اٹھایا جا رہا ماج بھی تھے ان کے اوپر مرڈر چارجز بھی تھے تو کیا آپ انہیں لے جا کر انکاؤنٹر کریں گے اور یہ شکایت تو اتر پردیش کی پولیس کے خلاف لگاتار آ رہی ہے کہ کافی لوگوں کو اٹھا کر کے لے جاتے ہیں اور انکاؤنٹر کر دیتے ہیں اور دکھاتے یہ ہیں کہ مرڈر میں مارے گئے یوگی جی لگاتار جس طریقے کے انکاؤنٹر کرا رہے ہیں اس میں کچھ اپرادی مارے جا رہے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو نردوس بھی مارا جا رہا ہے یہ لائیو انکاؤنٹر جہاں پولیس پہلے سے ہی میڈیا کرویوں کو کیمرے کو لے کر کے گئی اس کا مطلب ہے اپرادیوں کو پہلے سے پکڑ کے رکھا ہوگا اور اس کے بعد انکاؤنٹر کیا ہے سمجھ اوڈی پارٹی کبھی اپرادیوں کے پچھ میں نہیں لیکن مانوتا کہ اس طریقے سے ہتیا یوگی سرکار میں ہوگی یہ بھی کانونن ٹھیک نہیں ہے دیکھیں نا آپ نے سیاست اور سیاست کی ایسی فطرت ہے کہ وہ ہر اچھی چیز کی جڑوں میں مٹھا ڈال دیتی ہے اب اسی راجنیتی کے قارن ایسے انکاؤنٹر بھی سوالوں کے گہرے میں آ جاتے ہیں جو ٹھیک ہوتے ہیں سچے ہوتے ہیں صحیح ہوتے ہیں جہاں اپراد اور اپرادی کو ختم کرنا ضروری تھا سماج کی سرکشہ کے لیے اتر پردیش میں ہر انکاؤنٹر سوالوں کے کٹ گھرے میں نہیں ہیں لیکن آروپ ہے کہ تاور توڑ ہوتی مٹھ بھیڑوں کی آڑ میں کچھ پولس کرمی فرضی گولی مار بن جاتے ہیں پچھلے سوال سال میں اتر پردیش پولس نے سب سے زیادہ پردیش کے میرٹ مزفرنگر بلند شہر نویڈا گازیاباد علی گھر میں انکاؤنٹر کیے ہیں مقصد ایک اپرادیوں کا صفایا کرنا لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے کیا مٹھ بھیڑ سے اپراد کم ہوتا ہے یہی سوال ای بی پی نیوز کچھ دنوں پہلے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدرتیناتھ کے سامنے اٹھا چکا ہے بھائی مکت بھستہ چار مکت اپراد مکت یہ آپ انکاؤنٹر پر انکاؤنٹر کیے جا رہے ہیں آپ کو لگتا نہیں کہ بھائی مکت واتران پیدا ہو رہا ہے تو پھر روز اپراد اور گھٹنا ہے تو نہیں کم ہوئی گھٹنا ہے تو سماج ہے تو کس تو ہوں گی لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ مارچ 2017 کے پہلے کی ستیتی میں اور مارچ 2018 میں کوئی انتر نہیں آیا ہے تو کیا واقعی سچ یہی ہے کہ مٹھ بھیڑ ہوگی تو اپراد کم ہو جائیں گے اس لیے ہم نے تھوڑے آنکلے کھنگا لے اور یوپی کے پورو ڈی جی پی برکاش سنگھ سے بات کی انکاؤنٹر کر کے اپراد پر لگام نہیں لگا جا سکتا یہ ہے کہ اپراد پر لگام لگانے کی پرکریہ میں اگر انکاؤنٹر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے نورمل پروسس میں انکاؤنٹر ہونا چاہیے انکاؤنٹر ہمیں تلاشنا نہیں چاہیے کہ ہمیں انکاؤنٹر کرنا ہے یہ مانسکتہ ہی گلت ہے اگر آپ سامانی کائر پرنالی کے دوران آپ کام کر رہے ہیں بدمار سامنے آ جاتے ہیں مٹھ بیڑ ہوتی ہے تو ٹھیک ہے گولی کا پریوک کریے پھر تو پر یہ نہیں سوچ رہے کہ انکاؤنٹر کرنے کا ٹائم آ گیا یہ سوچ گلت ہے اب آپ پرات کے آکنوں کی بات کرتے ہیں ایک جنوری 2018 سے ایک جولائی 2018 تھا یعنی سات مہینے میں اتر پردیش پولیس کی دیگئی جانکاری ہی بتاتی ہے کہ اتر پردیش میں روز آٹھ لوٹ کی واردات اب بھی ہو رہی ہیں سات مہینے میں گیارہ ہتیاں روز اب بھی ہوئی ہیں سات مہینے میں اوسط 22 دنگے کی وارداتیں اتر پردیش میں روز ہوئی سات مہینے میں اوسط روز دس بلاتکار کا اپراد ہوا ہے یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ انکاؤنٹر سے ہی اپراد پر سیدھے لگام لگائی جا سکتی ہے لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اپراد پر کابو کرنے کے لیے اگر انکاؤنٹر ضروری ہے تو ان کا سچا ہونا بھی ضروری کیونکہ یوپی میں تابر توڑ ہوتے انکاؤنٹر پر سپریم کورٹ بھی جولائی مہینے میں سرکار سے سوال پوچھ چکا ہے کینڈری مانو ادھکار آیوگ یوپی سرکار کو نوٹس جاری کر کہہ چکا ہے کہ پرشاسن پولیس کو اپنے ادھکاروں کا دورپیوگ کرنے کو بڑھاوا دے رہا ہے آروپ ہے کہ ایسے ہی بڑھاوے کے چلتے علیگڑھ میں 20 ستمبر کو بقاعدہ میڈیا کو بلاوا دے کر ایک ایسے انکاؤنٹر کو انجام دیا گیا جس میں مارے گئے آروپیوں کو پہلے ہی پولیس نے اٹھا کر اپنے پاس رکھا تھا یہ آروپ سچے ہیں یا یوپی پولیس کا انکاؤنٹر سچا اس کا سچ سامنے آنا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک فرضی انکاؤنٹر ان اپرادھیوں کو کبچ دینے لگتا ہے جن سے سماج کو بچانے کیلئے اتھا پردیش کی ماندار پولیس افسر اپنی جان کی بازی تک لگا دیتے ہیں اسی لئے آج ای بی پی نیوز کی راہ ہے اپرادھ پر لگام کے لیے پولیس کو پوری آزادی ملنی چاہیے لیکن وہ آزادی ایسی نہیں ہو جس سے کوئی نردوش مارا جائے اتھا پردیش میں جن بھی مدھ بیڑ پر سوال اٹھے ان کی جانچ نشپکش طریقے سے کرائی جائے علیگر انکاؤنٹر کی تائے سمائے میں جانچ کرا کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا جائے تاکہ اتھا پردیش پولیس کی کارے پڑھالی پر سوال اٹھا کر جنتہ کی سرکشہ میں جی جان لگانے والے پولیس کرمیوں کے منوبل کو چوٹ کوئی بھی نہ پہنچا سکے آپ اس رائے سے سہمت ہیں تو 842 284 0000 پر مسٹ کال دے کر آواز اٹھائیے